السلام علیکم بہلیکم میں شکریہ خوبصورت لگ رہی ہے خان صاحب کی تصویر پکڑی ہاتھ میں آنے کی خاص اتنی تیار ہوگی کہ کیا بجائے نہیں بس خان ایک لیڈر ہے باہی لیڈر خان جو عوام کا سوچ رہے باقی تو سب اپنی اپنی سوچ رہے ہیں ان کو سب کو اپنی چوریوں کی چھڑانے کی فکر پڑی اور اس کو بے گناہ ان کو میان بی بی کو نہ ڈیر سال ہو گیا ان کو نہ بند کیا ہویا جیل میں آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ ہر کال پر عمران خان کی جاتے ہیں میں تو یہی لاہور سے آئی ہوں لیکن جب اسلام آباد ہوا تھا اسلام آباد بھی گئے تھی کیا خاص وجہ ہے عمر کے اس حصے میں ظاہری بات ہے کہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور اٹموشفیر بڑا عجیب سا ہے نہیں 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 اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا موسم کی گرمی ہو چاہے سردی ہو چاہے جو بھی ہو ہم لوگوں نے اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے سکیور کرنا ہے کیا سمجھ دیئے کہ جو موجودہ حکومت ہے آپ کے بچوں کا نہیں 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 انہوں نے تو اتنی مہنگائی کر دی اتنی مہنگائی کر دی کہ ہم جیسے لوگ اور ہم لوگوں سے جو غریب طبقہ ہے وہ تو بلکل پس کے رہ گیا ہے وہ تو یہ یہ لوگ یہ بلکل انصاف نہیں کر رہے بلکل یہ آپ نے پرچم کا جو ہے اپنے سر پر باندھا ہوا ہے اس خاص محبت کا مقصد کیا ہے بس دل سے محبت ہے عمران خان بس مجھے میں عمران خان کے راہ راستے میں شہید بھی ہونا چاہ رہی ہے شہید بھی ہونا چاہتی بات کر رہی ہے میں اگر اس کی محبت میں اس کی اپنے پاکستان کی محبت میں اپنے بچوں کے فیوچر کی محبت میں مجھے اگر گولی بھی لگ جائے میں شہید بھی ہو جاؤں مجھے پھر بھی بہت خوشی ہوگی کنتے بچیاں میرا ایک تو اللہ کے پاس چلا گیا ہوا ایک ہے ماشاءاللہ منا نہیں کرتا مانگ گھر بیٹھا کریں نئی 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 کبھی نہیں منا کیا کیا سمجھتی ہیں کہ آج کے جلسے کے باہر لے کہ آپ کیا توڑا جائے آج کا جو جلسہ ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا لیکن انہوں نے جگہ اتنی گندی دی ہے ہم لوگ جو آتے آتے ہمیں پورے ڈیڑھ گھنٹا ہمیں لگا ہے اور اتنا انہوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی لیفٹ پولیس کو انہوں نے اتنا مطلب پولیس سے بھی پوچھتے تھے تو وہ بھی بتا رہی تھی کبھی ادھر جانا ہے کبھی ادھر جانا ہے رائٹ لیفٹ اور پھر آگے سے گاڑیاں ہم لوگ انہیں دھر کھڑی کی ہیں حالانکہ ہم لوگ سیدھا سیدھا بھی آ سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں آنے دیا ہم لوگوں کو سیدھا کس چیز کا خوف ہے کہ انہوں نے یہ تمام رستے بند کی ہیں لاہور میں جلسہ کے لیفٹ یہ انہیں صرف عمران خان کا خوف ہے کہ عمران خان آ جائے گا تو پھر ان کی سب یہ جو اپنی حرکتیں جو یہ غلط کر رہے ہیں یہ سب بند ہو جائیں گی ساری ان کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ جو دوسرے شہ سردان ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے ان کے کام پسند نہیں ہے ان کے کام مجھے پسند نہیں ہے بلکل بھی پسند نہیں ہے ایک تو وہ چور ہیں بھئی چوری کا عظام تو خان صاحبی بھی یہ گھڑی کا نہیں 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 عمران خان کبھی چوری کاری نہیں سکتا عمران خان کبھی زندگی میں کوئی چیز چوری نہیں کر سکتا اسے ہم پہ ہم لوگوں کو اس پہ اتنا یقین ہے کہ وہ کبھی چوری نہیں کر سکتا یہ لوگ چوہ رہے ہیں انہوں نے گاریاں نکلوائیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا نکلوائیا یہ جو پتہ نہیں میں اب کیا کروں میں مرکم نواز نے الیکٹرک سیڈی بل کے اوپر چودہ روپے کا ریلیف دی ہے فی یونٹ کیسا ان کا اقدام ہے کیا بات کری آپ نے یہ کیا کیا ریلیف دیا انہوں چودہ روپے ایک یونٹ کے پیچھے آپ کو ریلیف دی دیا ہے پچاس پچاس ہزار روپے لوگوں آپ غریبوں سے پوچھیں نا ذرا جن کے چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں ملا کس کو ہے یہ دیکھو نا ریلیف ہر بل کے ساتھ ہوا ہے ملا کس کو ہے ملا کس کو ہے نہیں کسی کو بھی نہیں ملا اور ہر ایک پہ اتنی زیادہ ٹیکسیز لگا لگا کہ انہوں نے اگر ساٹھ روپے کا دے بھی دیا تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو یہ اقدام پسند نہیں ہمیں یہ کوئی اقدام پسند نہیں آج میں کوئی کچھ کہنا جائیں گے عمران خان کے لئے عمران خان سے مجھے بہت پیارے آئے عمران خان آئے گا انشاءاللہ اللہ کے بعد ہمیں عمران خان پہ اتبار ہے